سورت زاریات زاریات میں لفظ زاریات جو آئے انہیں پہنے اکھر جنالے سامنے در زاریات کو چیزیو آئے یہاں سورت تک مکہ مکرم میں نازل دی ہنمی اللہ تعبارک وطالعہ پانچے خدرہ دہا جائے بات بینم فرمائے آئیں زاریات سے ہوا ہے وہ ہواں جی کے چین کے تفریق کرنے برک میں پہنچے انہیں زرار کے برکے اچھلے چھلے اللہ تعالیٰ تو فرمائے تو قسم آئے زاریات جو انہیں ہواں جو جی کے برکن تھیوں برکن پکیڑن تھیوں پکیڑن وہ ہواں فلحام راتے اکرن آئیں پہ باہر کھڑن باہر کھڑن پہنچے کلن تے ہوا ہے باہر کھڑن تھی انہیں زرارت جو بارکنی فضا میں مدھے پہنچائے تھی آئیں انہیں ہواں جی باہر کھڑن جی کے سمون دن مجھاں گھر میں تو اٹھی وہ بارکنی کھڑن کھڑن ملک کھڑن ملکتے پہنچے ہواں زورجوں ہواں اتھرائیں آندھیوں ہیں توفان غبارائیں گرد بادلائیں کھڑکرا یہ کھڑنی حلن تھی جاریاتی اسرن وہ حلن تھیوں آسانیہ سا مانا نرمیہ سا انہیں شہن کے دیسو تکیں تھی کھڑکرا بند جانا کھڑا دے پانی جانا نن میں پویسو وہ باری انہیں کھڑنائے ایک لے ملک کھڑن بے ملکتے نرم نرم ترکے ساں وصن کے قریب تھی ہواں تو انہیں کھڑن تھیوں اللہ حضر جاتے حکمہ چوتے بارشتے فالمقسمات امرہ وہ تقسیم کندرہن اللہ تعالیٰ جہ حکمہ ساں امرن بالامر اللہ تعالیٰ جہ حکمہ ساں جاتے حکم چھوٹے ترمیہ ساں ایک لے روایت یہ تھی حدیث سے انہیں میں چیتے ہوتے ایک لے شخص ہو میہ جو واسے وادیہ میں ککرن میں ماتے حکم چھوٹے فلانی وادیہ تھی حلو تو اتاں ککرن میں چھوٹے جی بڑا ککرن میں جان جو داتی حلو نا لگو مطاں فضا میں ہے تھا انہ جے آواز جو بدھیں تو انہیں ککرن پچھا آجو جب اللہ جے اکلے ترہ کھڑے میں وہ ککرن میں لگو پانی دھیدہ ہودا ملی واہی جی صورت بٹھی انہیں بڑھے ہو پانی ساں گرگیوری حلو نا لگو پانی انہیں حلو دے حلو دے کافی پرے وہ اکلے دیوار میں سوراک ہوئے ہو واہی جو انہیں میں پانی گنگھانا لگو یہ باہر ہم پیری دروازے رہا ہمجے اکلے شخص آئے کلے تکلے 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 وہ پانی پھیرائیں دکھو ہوتے انہیں کیونہیں ملیو کہ انہیں کو جو نالو چھائے انہیں وہ نالو دے ساں جی کو ککرن میں حکلہ میں نالو آئے ہو انہیں پچھا تو تکلوں کم کنو آئے ہیں انہیں پوکھا آدازی میں کی تو سبب بڑھا تکرن میں ہی حکل تھی انہیں جدہ تو تکرو او میہ واسیو پانی سامنگ جیائے تو جی باہر ہمیں پہتو تو کھ مالی چو نالو پچھم او نالو بدھائی آنے بدھائی تو چھاکن دو آنے تو تکرین آئے تو آئے اللہ تعالی یہ تو مائنی پیداش کے ترہی ساکن دوئے ہیں ایک لئے غریب جد جلائے استعمال کن دوئے ہیں جو اللہ درستے ملی گئے ایالتے ختم ہوئے ہیں یہ بس یہی سبب آئے ہیں فَالْمُقَسْمَتْ اَمْرَا مَنَا اللہ تبارک و تعالی جی حکم سائنے بارہ سی امیہ کے تقسیم کندھانا ایک لئے ملکہ کھاں بے ملکہ پہ پہنچائیں گڑا مُقَسْمَتْ اَمْرَا مِن یہ حدیث رکھ جیتے ہیں کہ مان آوڈی کا کھلی چکوئی انما تو و دون اللہ صادق تہاں جی کیوائی دو کہتا ہے یہ سچو آنے تہاں سن جی کیوائی دو کہتا ہے تہاں جی کیوائی دو کہتا ہے یہ سچو آنے وہ کہوائی دو آئے تہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تہاں سے حساب کتاب آئیں گے میں نے دین اللہ راکھو ہے انساف ضرور چاہاں آ رہا ہے انساف دنیا میں ویندو کون ہے وائی دو اللہ دو سچو آنے انساف تین دو دین جی منہ حساب کتاب ضرور تین دو دین جی منہ قرآن پاہتو دنیا جی اندر نشرت تین دو یہ جکے شخص مکہ جاکہ آفران اجو انکار فاکن ان کے نسم دھون کر دے تہاں ساں یہ ساں جو وائی دو تھے اللہ تو شکست کائی دو تہاں ساں جو وائی دو تھے اللہ تو تہاں جو اسلام بلندی کن دو یہ دین مانہ انساف جی دین جنہ جے اندر حلی ظاہر تین دو آئین آخرت میں انہیں جنتی جلی کرن دو یہ بھئی مانا ہوتے تھی سکنی دو چھو تو یہاں مکی آیت آئے مکی صورت میں مبشرات ہوں دہا مقفی و سمائے زیادہ لوگ ایک سمائے آسمان جو جو جاریدار آسمان آر انہوں میں پٹا پٹا ہیں رستہ رکھے لیں ستاراں جا ہوئے کہتے ہیں کہتے ہیں ان قطع تھا چھو ہمیں کبھے کہ کٹن تھا جارے کٹن تھا تو اتے جکرے پٹھی رو اچھے کٹے سکڑو بیکھے انہیں کناہس چونہیں اگے ہو چھو ہمیں کٹے سکڑ چونہیں یہ ہوئے کہ وہ علم نجی مبارم جو اسطلاح ہے مطلب دیتے گرہن تھی بھی آئے جنہیں جو ستاراں اکبے میں آم ہوں سامو اچھے انہوں سامو زمین ہو جے تپو ہکے انہیں ودن ستاراں میں گرہ تھی بھونگی آئے نظر ایدو تا اچھو سجھ گرہن تھی بھا جو زمین وچھے میں چندر وچھے میں اچھیو اچھو زمین وچھے میں اچھیو اچھو چندر گرہن تھی بھی آئے یہ آئے ذات اللہوبک جو ہکڑو دشان جو خطوط ہے ہکبے کے اچھے تقا تو کندہ ہیں اچھو مانا تکڑو مٹھوں تو آگے چھوڑا پر جو آم ہوں سامو اچھے یہ کٹا تھی بھونگی یعنی یہ کٹا تھی بھونگی تو آم ہوں سامو اچھے میں جی کا ہیتھ روشنی بھونگی ہیتھانتی کا روشنی بھونگی مستے انہیں میں بچے میں ستاراں گرہ ہو چی بھونگو وہ زمین جو چی بھونگی چندر گرہن تھی بھونگی آئے ذات اللہوبک جو اچھے اچھے میں اچھے میں دو تو چندر میں کارو دا دسان میں دو سجھے میں کارو دا انہیں کی چیبہ آئے خصو یہ ذات اللہوبک جو اکھے نشان بھونگی مطاہت بھونگی یہ تک کترائی روز گرہن تھی دارہن کا کائنات میں پر انہیں جو اثر اساں پر نکب ہوئے چوتا انہیں جو واضح ہوئے بدی بھونگی روشنی نائے انکم لفی قول مختلف کہاں قول مختلف میں آئے ذات اللہوبک جو آسمانا انہیں جے کہ انہیں قسم جو جاری ہوئے ستارہ حلن تھا بیا یہ بھی کبھی میں اختلاف کرنے تقاتو کن تھا بیا اور وہ تقاتو مجھو کہنے نظام ہے چاہ توانہ بھی انہیں طرح ساں انہیں مختلف دالن جے جگڑن میں ایہ بیال آئے یو فکو انہو منفک وہ باز رہن تھا ہوئے جو وہ پھیرائے ہوئے جے کو انہیں دالن کا پھیرائے ہوئے وہ باز رہ جیو مانا بچیو انہیں ستارن انہیں گرگشن انہیں معاملات انہیں حرکتوں میں جے کہ شخص خاصیہ انہیں علم دے اندر اجیو تو وہ وہ نایا انہیں بچیہ کتل الخراسن باکہ جے کہ اتکل پچو کرے انہیں دنیا دے زندگی حسابوں کے انہیں علم مجوموں حسابوں میں پھاسا ہے تھا پیٹی کرن انہیں 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 پہتا وقت گزاریں اوہے قتل تھی خلاق تھی خراسن مانا قذاب جے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جے کہ غفلت میں بسر رکھند رہے ہیں ساوک اندر آئیں جہالت کے اندر ساوک اندر آئیں قیامت جیہیں کہ انہیں غافل ہیں دنیا جے حساب کتاب کی نسی پہ جے قسمت جی آزمائش رکھی ایڈی طرح ہم پہتا وقت گزاریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شخص ہیں جے کہ پہنچے زندگی کے ستارن ہیں انہیں رہ بوار شہن تے وقت گزارے آسرہ دائی انہیں رہن تھا اللہ تعالیٰ تعالیٰ جے انہیں دستورتے اے جے کو انقلابی حکروں موقعوا ہے جہنے حکرن حالت ان کے بدر آئے ساں تے ان حالت ان میں آئید آئیں ہی صورت مکی آئے کافر انہیں گا لیں تے نفس بہر سورتا یہ سالون آئیان یا عمودین وہ پچھ انتہ تکو انصاف ہاروں نہیں کریں ہی دو جہنے بھلا اسانسان انصاف تھی دو اسان تک انہیں جو انکارتا کریوں حقیقت میں یہ تو مسکر آوان جو یہ انصاف کریں تھی دو منعہ یہاں زندگی ہی ہے ایتی گزرے ایڈی طرح سانے سندھاتا آچوں یا مہم علن نار یبتنون اللہ تعالیٰ جواب میں انہوں کے فرمائے اوہ دی ہمین جو جینی ہے باہ جے مطان یفتنون فتنے میں وداویندہ مانا انہوں جے مطان باہ جے انہوں کے رکھے ہوئے دو او بتو کرے باہ جے رکھے ہوئے دو تنگ جے ہوئے دو اوہ دی ہمین دو دنائے جے جہان میں بی انہوں جے مطان ایہو دی ہو آئیو جو انہوں کے تنگون خان وٹھی چھکے خدہ جے اندر اوچھلے ہو دے ہو اوہ شخص جے کے اٹھ کل کرن دا ہا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرم میں گستاشو کرن دا ہا آئے سندس پروگرام جو انکار کرن دا ہایا چوندہ ہاں تو پیڑوں دی ہاں جو کہاں اساں کا حساب وٹھن دا اللہ تعالیٰ فرمائے تو تو ہوتی ہو آئے جہنی کہاں کے باہر میں سٹھے ہوئے دو تھے ہوئیے جو ملائک اندر ہیں اتے بدر میں دھکو پہ ہیں تو کرل مانو کا آئے جو سڑل پہ نظر آئے تو انہیں کے صحاب وٹھن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگیلے انہیں توہ پہ اچھے لے پیٹی کے ہو جو اتاں جہنم رسید کیا زود مفتنہ تکم اللہ تعالیٰ جو حکم آئے کہاں تنگے انہیں شرارت جمدو چکھو ہاظا اللہ کی کنتم بھی تست اجلو تاہاں ہمیشہ دام کندہ ہو ان چندہ ہوئے ہو تو انکان ہاظا ہوا الحق من اندکہ فا امتر علینا ہجارتا من السماء اویتنا بے عذاب العلیم جیکن حق سچا آئے تو پہ اسانتے عذاب آچے اسانت کن تھا منیوس کہاں اترک در تک کرتا ہے جو قابت اللہ جو غلاقن میں چمڑی جوان گردہ آتا اسان نبیہ کے نتا منیوس جیکن سچا نبی آئے تو پہلہ اسانتے عذاب آچے عذاب جو اچھے لکو عبرت جو سبب ہندو آچا اوہو تو جنجی عبرت جو سبب ہندو آ مستوجب آجا عذاب جلال عبرت جو سبب کاتے آؤ تلاک دیو اے ترکہ در حماق دو اللہ اللہ علاق جو رسول صاح اوہو بیو اچیو ہانے ہنن کے حکم سنگو جنگو چکھو جنجی تہاں تک کرتا ہوا یا اچیو ہی فیصلوں تھے انہن جلال جیکے قطل الخراسون اے انہاں کھا آگا میں تا یو فکر انہم انہو فکر موڑے ہوئے تو اوہو شخص جیکو انہو کھا خیرے ہوئے ہو منہ انہیں کس مجھے ہر قطل خاندے کو باز اچھی نبیہ دے پاسے گئے تو دوتی ہو تو بچی ہو اوہو شخص ہیں جن کے اللہ تلاحیتے بین فرمائے انہو المتقین فی جنناتی ہوئیون اسمائی دے ہو مضمون تو چے اسمائی اکر قدری شخص فی دٹھو روایت میں آتے تو اللہ ما اسمائی اکر قدر عالم فی قدر آئے حدیث جو حافظ ہوئے ایک انہو دن سنوئے کیوں اچھٹے چڑھے لگے کچھلا جگہ تو چڑھے لگے پاپ چھو پر سلاہ علیکہ حد کمان لجو سلام بھی نہیں ہینے کیچئے ممن انت تو کہہ مجھون آئیں ہینے چھو من بنی اسمہ ما بنی اسمہ مجھون آئیں اسمائی مشہور ہوئے ہو کہ انت اسمائی تو اسمائی تو چیز من این اکبر تکینا ہوایا ہوں کتھاں پہ ہوتی ہیں یہ احوال بچ بائیں جاکہ خدا جو قرآن پڑھ بوا مانا مسجد مجھاں جا مدرس مجھاں نکری انہیں دے دن پہ آئے وہاں جھنگلہ دے چیز قال بدلی چوست لر رحمان کلام ویطلوب آدمیون اللہ کی اڑو کلام بے آئیسا چلاوت مانوں کا ناہم انہیں چاہاں یہ بفتل علیہ شہن مانکہ تبڑی بدائے گا یہ چکا پہنے یا پڑھے زار یا زار وان یہاں جنہیں پڑھیں سب کو پڑھن دے پڑھن دے وقت سماع رزق کم آسمان میں آئے تاہاں جو رزق اسمائی کی چیزیں پہ حص رکھ لہی ہاں سے اترار سماع لاتیہ کھنی کٹھیں لاتی کھنی کھنی خل اللہ ہنہ بیٹھوس خل اللہ چیزیں پہنسان تھوڑی مدد کھنی یہ کچھنگا نہیں خل اللہ ہنہ بیچھائی تھی ہانے ماں کے ہنے جا تکرہ 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 گوشتے جا تکرہ کرائے تھی دھانے جو گرہینہ بھی موسو مدد کرتے بدو جک ہویا ہوتے جھنگل میں دنیا انہوں میں گوشتے جا تکرہ تکرہ دائی کجھو پانے میں پڑھائے کھا دھو ہوں بھیوٹیوں انہوں کے دائی ختم کرے ہاں پہ جے کہ مان ہویا ہوتے موجود وہ صحیح نہیں تھا کہو جو تھوڑا متوجہ ہوتی ہے اے پہ کمان جے کہا اس پہنچی ہے تراغ کمان اکھے بھی لتا دائی کھنی بھگیں کمان تراغ جے مطابی انہوں کے لتا دائی زورہ سا مرودے انہوں کے بڑھوڑی وہ پاکھڑو رکھی پاکھڑو انہوں کے دائی بسہی حضر پیر صحیح محمد راسے صاحب جن کا اکڑی شخص اچھے ہو تو صحیح قرآن شریف جو تہاکت آدھو عملہ فرمائے تو پتا ساں کہ انہوں گھنوں عمل تو کونے صرف انہیں ہکری آیت سمجھو عملہ جو اساں این سمجھنائیں رب رضا کا ہے اساں کم پسیدی کرنا دنے میں تو کریں مٹھا ہنہ فقیر جو بھی ساگوینی آیت تیلو اصر پہ اسمئی تو جو ہے تپو وفی سمائے رزق کم موان توہ دون پوچی ماں پنجے نفس سکی لادھو لادھو انہیں تے ملامت کے چھیندے ہو چمتہے کے پیس مجھو مانوا کیلو ہنہ کے قرآن پاکتا جنوں تھا یقینہ کہ دھاروں نشید سنگید حجتے میں سے وہ بونی سال حجتے میں ساں بھی بیا سن توافت کے کم تے اکنے پویاں ضیف آواز موکے مدھانیاں کاشی وقت تے گزرے ہنہا جو متوجہ کیاں تو وہ بدلیا ہے رنگ جو فکو کچھ دلدر لوکے نظر آگے موکے کن سلام علیکم جمعہ وآلہ السلام وہ موکے ہتھا کامٹی پکڑے باکی جن جمعہ کے قرآن تو بدھائے کلام الرحمان دیکھو گے بدھائے بدھائے باکی آو کنی بیائیرین موکے مقام ابراہیم جو باہر ہوں توافق ہم کڑی یتتا ہم کڑی کنی بیائیرین وہ مووری پوہا ساگی ذاریات سورت پڑی جکا گے پڑی ہے اگر موکے ادھمیں بس کرائی ہی اجنے ماتے پوہتو سبا سمای رسکو ماتو دون بدھائے جو تلق دو جدنا ما وعدنا رحمان یہاں شیئر سب سمجھائے واقع اللہ رضا کو آئیت تو جو اللہ جو یو حق قول کو چی ما اگر بری پڑی و رب سما وال عرب این اول حق مصر ما انکم تنتقون و جب انہیں آیت آئیت تو بکار دم کئی سوان اللہ من اللذی اغزب الجلیل اللہ کے تحق حتی حلق خدا قسم کھڑی دو خدا کرنے جو خدا جو قسم خون سوا خدا جو نا سمجن بس یہ چین او نا سچ چون س حتی الجو الیمین انکہ مجبور کرنے خدا کسم دے چاہیے اگر مجبور سعج مجبور ایلو قرآن اگر صرف سخص سخص اللہ میں اسم یہ روایت کیا آئیت سو عرب سماع فرمائے تو اللہ جب بندہ ہوں دا دنیا اندر رب تبارک و تعالی دین کے کھنی پہنچائیں دا آن آخر دین ما آتا رب رب ہونے تک نعو بٹی ہلن دا انہم کانو قبل ذالک محسنین اگر یہ اللہ کے حاضر ناظر سمجھن دا رب جی حکم پان سا مخاطب جان دا اللہ جی حکم کھڑی دنیا میں حلی جو یہ حکم کیوں و کانو خلیل من اللہ ما یحجعون او احرات جو تمام دھور آرام کھڑا حجو چھے بوا آرام کی حجو ازداد کھا آئی جاگن کھے بوا آئی و بل اصحار هم یستغفرون اتی اصر جو اللہ کھا ما فی گرند رب آسان نہیں جو کم کہ انہ میں اصان غلط کی مان وہ اس آسان کی معاف کر جو جو حق حکم ہو اصان قومت پہنچ آیا انہ میں اصان تھا سستی کی آس کی معاف کر سندر معلن میں بن معلن جو حق آئی ایک جو گرن تھا محروم جو تلاش کر اللہ تعالی فرمائے تو یہ پہنج معل میں حق تھا سمجھن جنگ جو حق دار رہن دنیا جو قانون کھنی اکتے بدھن آخرت استغفار کے وقت آخرت تسانی چھٹے کردار میں جو غلط یہ آتا ہے کہا معافی ملے انہیں ملکیت آئے انہیں میں نہ صرف پہنج پر ایڑن مان جو گھرن یا نہ گھرن انہ کے دین اللہ تعالی فرمائے تحیت آسمان زمین میں یقین کندر بان انہیں جلا انہیں کے اٹھے نشان ملن تھی بئیوں تو اصحان پر نشان انہیں یہ رکھا ہے جو زمین میں پوکھون چین فسل چین وری اجڑی ونن زمین غیراباد تھے وری مطہ مین حفصائی ساگ زمین پہنج سین چیرے وری انہ شین کے اتھارے آفا کے زہر آیات تھے انفس آیات تھے آفا کی آیات میں زمین جو نشان وہ اتنا عباس باد موت جو مطہ بھی یقین رکھن تھا وفی انفس کم اندر میں بھی اللہ جو نشان آف اللہ تبصیرون خوطہ نتا غور کریو بیداری جو وقت استقبار کر رب رب تبال جو قرب محسوس کر وفی سمای رز کم بھما تو آسمان میں رز کھائے جو تہا کی وائد کی وائد سما رب آسمان جو والرد زمین جو انہو الحق جو صدی گال جو تہا جو بدائی حت بدائیو مثل ما انکم تنتقون ایڑی گال پکی جی تہا شکت نمدوا یہ رب تبال جو کلام پک ہوا پس جگ آسمان کے شب نمدوا تو یہ تو جانت ہو گال آسم قیام قائم آخرت تھی اللہ جو وائد پورا تھی دا یہ جو حکم حکام اللہ مسئل بدھ آیا تو یہ سب اطرح پک آئے مضبوط آہن حل اطاق حدیث کے الہی حکومت بے صلاح انہیں حکومت قائم کہی انہیں پروری در انہیں پہنج مہمان انہ کی عزت کہی انہیں جگ آل بدھ ہو آیا شاہ پیغام کھڑی انہیں آیا انہیں جو بیان ہی تھی تو انہ کہی طرح پہنج خدمت جو عظم کہو وہ پرین کو خدمت قبول کرے نہ کرے حجدہ مسئل آئے صلاحیت دار مدار حل اطاق حدیث ضعف ابراہیم ابراہیم والی سلام جی مہمان جی تو کی خبر آئیں مکرم عزت وارا مہمان اکرا چی بیا سلام چھو سلام علیکم والی سلام چھو ازدخل علیق سلام 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 جی سلام قول قوم منکرون اوپرا مانوائیں اوپرے جا جوانا ہے اوپرے جا مانوائیں یہ سوال جواب اطرحال آواز فراغ الہ اہلی بھائیو گھر فجاب اجل سمین کھنی آئے اکڑو پکل ترم پکل اکڑو گاب اکڑو اچھو بیش کی فقرب ہو الہ انان دی تال اللہ تاکرون چی نتا تھا اٹھائیں تو اوپرے جا اچھو 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 جو اچھو اچھو مخیف محسوس کہ اوپر گھبرات قالو اللہ محسوس کہ اوپر اچھو اچھو بش اچھو 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 مبارک اچھو اچھو پتر حشار اللہ طرف اچھو حشار پتر دو جو خلیق مرکز قائم کندو اقبلت امراض بسر آئیں متوجہ تھی انجھو انگن میں جکا ہوئی بیٹھی فسکت انہیں پہنجے محتحت حطو قالت اجو اچھو چینٹ پوڑی نازاد جنکہ ہنو تتائیں باریک ونجاوا بیسارہ کے اولاد کانتی ہوئی انہیں چینٹ باریک بیسار بکھے پتر یہی تھیں لوگ قال رب انہیں قادر انہو حکیم العلیم اللہ حکمت وارو آئے علم صاحب آئے علم حکمت فیصل وقر آئے انہیں بشارت تعجب چھا جو اللہ تعالی آیات آیات قدرت نشانی حضرت عساق علیہ سلام کے دیڑی اولاد حضرت ابراہیم علیہ سلام کی رب تبارک وطالہ کیا رزق رکھوا رکھوا رب تعالی فرمائے بس سلام رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اطاعك حديث ضیف براہیم المکرمین ادخلوا علیہ فقالوا سلام قال سلام قوم منکرون فراغ الى اهلہ فجاء بإجل سمین فقر رب 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 الي قال الا تاکلون فاوجس منهم خیفة قال لا تخف ابشروه بغلام الیم فاقبلت امرأته في صررت فسکت وجہها وقالت اجوز حقیم قلو كذلك قال ربك انہو الحکیم الالیم قال فما خطبكم ایہا المرسلون قلو انہا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل عليهم حجارة من دین مسومتا اند ربك للمسرفین فاخرجنا من كان فیها من المؤمنین فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین اتركنا فیها آیتا للذین يخوفون العذاب الحليم حضرت ابراہیم علیہ السلام متعلق فکر مضمون آئے مختصر انہا انہیں سور ترجم وکہ انہیں سور ترجم انہیں سور مطلب للمی اچند یوں جی محور مقدر برو آئے مگر کل انسان الزمنا توعیره فی انہو کی ہر ایک انسان سندسکردار گردن میں لٹکائے ہوئے آئے مطی یہ فرما بردار انہیں کیا سائی کا جڑک انہوں کہوائے اکلا مومنہ ہیں بی مجرم آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 آئے آئے ہی سور آئے مکی مکی جمع علیہ علیہ جنیا جد اب جد اب علیہ 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 انہیں جوا کے عبد ہو توا کے نبی انہیں جگ علیہ علیہ سمجھ آئے سلے تو اللہ صلی اللہ فرمائے تھا آئی توٹ گال مہمان انجی ابراہیم علیہ سلام انجی مہمان انجی خبر عزت وارا مہمان وخبر توٹ ہوتی کرشتہ ہویا حضرت ابراہیم علیہ سلام انہ کے پہر ایمان ہوں سمجھو ورعی عزت کہی مہمان جی عزت قویہ آئیوے اللہ اللہ جی نگاہ میں نظر میں تفرشتہ ہویا مہمان مکرم بھی ہویا جی اللہ تعالی فرمائے بل عباد مکرمون سانج معبود ان پر بان ان مجھا عزت اکی حضرت ابراہیم علیہ سلام انہ کے عزت نہیں مہمان سمجھے مہمان نوازی حضرت ابراہیم علیہ سلام جو پہنچ پیشن ہوئیو مہمان جی گھنی عزت کل ہوئیو حضرت اللہ جی آیا انہ بڑھتے فقالو فو چی سلام یعنی سلام جی مہمان جی صورت میں آیا ضائف جو مفرد بے استعمال سنگو آئے جمع بے استعمال سنگو آئے ضائف مان ضیوف جی بی اچھ ضائف مان ضائف مہمان عبراہیم علیہ السلام جا مان جمع جی مان مہمان استعمال سنگو جلد جلد ان کے سلام جو جواب دی قال سلام و علیکم سلام قوم منکر مرس اوپرا آئیو قوم اوپرا مان یو لفظ ان کی چین یعنی ماسو جانا کون تو غریب الوطن بے کسن جا مان بے اندہ جایو بس ہونن ہون نہ کانا کی فراغ گئے قدم حلو راغ یرو گئے تکڑے بنجانا کی تکڑل وری پون پر پیجی پون الہ آلی گھر موٹی پیو پھنج اردان فجاء خنی آئیو بے جلن سمین گابے خی بے تردیت جی لائی جا لازم سمین 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 گاب خنی آئیو گئے اعزاز موٹی موٹی پیش آلو اچی فوضا اہو بے خراب اہو بے بے ایدی اندی ایدی تردی خراب مانا تردی موٹی اچھا متوجہ کوئی سمین فرمائی اہو اید اہت مامساں ان تہا درجے صفائی ساں تہاں محب شایز تردی میں ان کی چیئے تو تہاں کھا دونا تا کہاو وہ تو یا فرشتہ ملائکہ تیری خبر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مانو ان یا ملائکہ یا تربت اللہ کی خبر ہوئی انبیاء کرام کے کچھ جو علم تکوں نے جو اچھا ملائک انہیں سمجھے مانو تپو کری مانو ان کے ملائک میں سمجھے بو آخری ہو علم غیب جنہ ہو جنہ کرے لازم آئیو تہن کرے مانو ان کے مانو سمجھے بو ملائک ان کے ملائک جنہیں پنجھے صورت میں آئے شہ کے پنجھے حقیقت کھاں باہر کونوں کا ڈبوائے یہ تعارف شرطوہ اول انسانیت جو آئے ہر شہ کے پنجھے حقیقت میں سنجھان جے وَعَوْ جَسَ مِنْهُمْ خِیفَ وہ محسوس کیاں انہیں کھاں خوفکے وَجَسَ 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 جو دل میں کھٹ کو پیدا چاں محسوس کیاں تو فکے کھاں کھاں رکھیجی پیا محسوس کیاں کہے مجھا کہ دوست نہ ہیں نلچا خواہ دو جنہاں کھاں وہ وقت اہر ہوئے ہو مجھے کریں کو کہیں جو کھا دو کھائے وہ سمجھ بہت ہے مخلصہ دوستہ پر جنہاں کھاں نہ کھائے احتراز کرے ایک کو بھی وجہ بھی نہ بدھائے کوئی انسی دو جنہاں کھاں شاید دشمن آئے جنہاں کھا دو کھائے یہ ہوں دو ہوتا ہے وقت میں نانو نمک جے کریں کہہ جو کھاں کھا دو تب بس وہ انہاں جو دوست تھیو سوہی نبیہ کھائیں محسوس کی پہنجے انہیں موجودہ حالات این شہرت جے متعلق تہے کہ شاید خلاف انہاں سنجی ہننن بینہ گال کے جاتو ہو سہنن جے ملک جی رسمہ یہ آئے ملائکن کے تمڑی خبرہ مانن جی رسم رواجہ جی انہیں میں انسان کے پہنجے جسمہ جو خوف ہوں دعا حضرت ابراہی علیہ السلام نبیہ خدا جو انہیں جے ہزاریں دشمنہ نبوت جو پیغام پروگرام آئے بھی اہڑو دنیا کے جین اللہ ساملائے دعا تین جے کہ اللہ جا باغی ہے نوہ ورینہ جا دشمنہ ہاں نے انہیں خوفہ کے ختم کیا کن انہیں نبتے ہکری مبارک ہوئی تو ہاں پیش کیا ہوں بشروح بغلام علیم ان کے خوش قبری لناوں نینگر جی خشیار علموارے نینگر جی مطلب ہی اللہ تعالیٰ جے طرفان تو اٹھے اصلا مبارک کا کھنی آیا ہے توکہ پٹر جواندوڑا اور صالح خاص و حالب خوفہ جو محسوس کے ہوں تو انہوں کے خوفہ جہل کے قرن اللہ اکمینان دناؤں اہین جہوں سے تو ہوں یہ خیال نہ کرے اللہ جب ملائک آئے ہوں توٹ اصلا بشارت کھنی آئے اللہ جی طرفان بشارت کھنی آئے یا گال ایڑی ہوئی جو ان طبیعت میں قرار پہنی آرے دشمن مانو مبارک کا کھنی آنی دعا اے مبارک وری پٹر جی ہو مانو کھنی دعا ہے اللہ جی طرفان پیغام سہن کرے لازمی طرح سمجھے ہمیں آئے یہ بلائک ہے خدا جا جا اللہ جی طرفان مکلہ دعا ہے جن اتی رب تبارک وطالعہ جی طرفان بدھائی ہو توکہ اللہ صالح اولاد رزق کو عطا فرمائی دو اے انہیں عورت مجھا رزق کو عطا فرمائی دو جن بیوی صاحب وہاں بیٹھی برسان انہیں گالب دھی جکہ انتہائی کوڑھ پتے پہنچی چکی ہوئی اقبلہ تمرہ تہو فی سردن متوجہ تھی عورت انہیں جی فی تعجبن سرد بمن عجب عجب میں عورت پہ جیوئی چاہے ایک خیشبار تھی دو اے ترکہ درہنکے عجب چی ہو اے فی صحیحہ کنوا زجت کنوا استغراب متوجہ تھی عورت عجب میں متوجہ تھی عورت گالہین میں متوجہ تھی عورت رڑ کرنا میں جنی طرح ساں بڑے آواز ساں پوچتو کا خبر بدھی ترجب جلی چاندہاں کبھی آئے انہیں قسموں جو آواز فسکت وجہ پوپنجے مہتے ہتھوہین مہتے ہتھوہین لیل رہتے عجب عجب وقتی عورت گالہین جو آئین یہو بیکڑو تری کوئے ہو عورت گالہین جو عجتائی بے یہ آئے قالت عجوزن عطیب تھی آئین ایک پوڑی نازاد جنکہ عمر میں باہر نہ چوا وہ جو بٹھی پوٹر جی مبارک بودھی دہاں کریں یہ چاہیے یہ تو مشکل آئے قالو قضا لکھ چیہوں سے یہی تھی دو قال عرب سیاہیں توں جو رب انہو حکیم العلیم وہ حقیمت وارو آئے وہ خبردار آئے علم وارو آئے رب تبارک وطالہ روایت میں چاہتھو یہاں نواناوے ورہ جے عمر میں مائی رہی یہ اسحاق علیہ السلام پوٹ جنے سے اللہ تعالیٰ کی مبارک بہن جے قدرت جو مالکہ سن کبر ہو جے سن یاس ہو جے یہاں سن لائک ہو جے آئے توری بھی قدرت خدا جی چھوٹ جنہیں وقت بارہ جے تھیانہ میں بھی بارہ نہ تھا تپو اللہ تعالیٰ جی یہاں بھی تا قدرت تھا نہ تھیانہ واری تپو تھیانہ واری بھی قدرت تا جہرے بسنہ میں عمر میں اللہ تعالیٰ کی اولاد آتا فرمائے قال فما قطبکم ایوہ المرسلون کہڑو آئے حال تو آنجو اے رسولہ مانا ابراہیم علیہ السلام انہیں کا احوال تو پوچھے تو آخر تیڑے مقصد سن دہا آیا ہے مبارک کئی مقصد آکنوں تو یہ بھی مقصد آئی یہ مبارک مقصد آتا پوتے یہ تھی وہ احوال انجا کبھی گال قالو انہ ارسلنا مجرمین دو ہاری قوم آئے کری انہیں دو ہاری قوم جترف آسان کہ اللہ تعالیٰ مقلعہ آئے انہیں جے مثلا عذاب کھنی آئے آئے جو انہیں اللہ تعالیٰ انتہائی بے فرمانی کئی آئے مجرم قوم روت علیہ السلام کی قوم انہیں بنترین حرکت دنیا جے اندر شروع کئی ہوئی قالو انہ ارسلنا الہ قوم مجرمین لے نور سلا لہم ہجارتا من تین جیے ہنوں انہیں تے پتھر مٹی اکھاں مٹی اکھاں پتھر منہ ان کے لئے سزائے ہمکرر سے لائے تساتھ کرو آئے پتھر انہیں جے مطلق سائیں جاتے من تین میں جہاں سمجھ ہمیں آئے او تا انہیں جے مطلق برسات ناہے پانی جی برسات ناہے گڑن جی پر انہیں جے مطلق برسات پون دی پتھران جی من تین جے مطلق یہ ہوا نتجے کرایچے ہا تا سن نرسلہ لہم ہجارتا انہتا سننے کے پتھر تا پتھر گرن جاب چیزا گن تھا بر فجا گرہ پتھران مانگو کرن امانو مری کو اندانہ انہیں بھی پر اوہ انہیں مٹی اکھاں پتھر منہ یہاں جے کھاں سنگرے جہاں ساکرو یہ بہتر پتھر بلکل یہ پانی بانی کونہ ہوں تو انہیں مصابتا نشان لگے لگ رب تلاواتے انہیں جی نشانی سیلا مانا انہیں قوم جی حلاکت لائے اللہ تلاواتے خاص کس میں جو ہے کھاں ایڑو میہ مکرد جیلائے پتھران جو جی کو انہیں قومتے وسندو انہیں جی جرم جی پاداش میں مصابتا اندرب بکا مکرد سیلہن کو جی رب بوٹ للمسرفین حدہ کھاں نکری ویندڑک قوم جیلائے یعنی اللہ جی طرفا انہیں تے پتھران جا نشان پتھران تے دی نشان کہلن تہی عذاب فلانی قوم کے فلانے وقت میں لگن دو جن اقل جی مخالفت کئی دین جی مخالفت کئی انسانی فطرت انسانی نسل جی پیدا جی مخالفت کئی آئے سہن کرے انہیں کے ہانے سنگ سار کرے جی انہیں جو کو نام و نشان باقی نہ رہے فأخرجنا من کا نفیہ فکردن رکھو سے اسان انہیں کے جی کے ہوئے آئیتیں من المومنین مومن سب حکم کیوں تے نکری ویندڑا مومن سب نکری ویندڑا جنہیں گئے ہم ملائک سگورا ہوتے دوت علیہ السلام کی جی انہیں تہاں بھی نکری ویندڑا فأصر آلک بقیت امن اللہ رات جو ہی سوڑائی ہے نکری پاؤ آدھی رات میں نکرو کوئی بھی پوئیتیں نواج آئے سب نکری ویندڑا جی کے توسانگر مومن انہوں نے انہوں کے بھی پہنشن گیوٹی ویندڑا یا گال ثابت تھی رہی توانا وجد نفیہ غیرہ بائیت من المسلمین وہ نلد ہو سیسا ہونے میں سوائے ایک گھر دے مسلماناں کھاں مسلماناں جو صرف اکڑو گھر اور اب دلہ فرمایتو تو انہیں سارے گوٹھ میں نیک و کار مسلماناں جو اکڑو گھر ہوئے وہ حضرت تا لوت علیہ السلام دے وہی گھر ہویا ایک لو آئے انہوں سے کیمانوں انفرادی طرح کے تعلق رکھند رہویا آکے باقی گھرانے جو گھرانو سجو اگر ایک لئے عورت ساتھیں کہ اللہ طرح اسسنا کرے چلیو سوائے بنا ہے دیتا ترکنا فیہ آیتا کرے چلی سے انہمیہ علامت تک لِلَّذِينَ وَنَنْ شَيْفَسَنْ لَا يَخَافُونَ الْعَذَابِ الْعَلِيمِ جے کہ ترجم تھا عذاب دردناک کھا رب تعالیٰ انہیں قسم جو عذاب انہوں سے نازل کہو یہ علامت تھی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جے عذاب جی باقی قوم انجلات تہہر کردار وارن شخصا تے اللہ جے طرفان جے اجتماعی حصیت میں گناہ حضور پکڑے ویں دعا عذاب جی صورتو کہی ہاں ہے یہ علامت کا رشنی سے ساتھ بے فرمانا جے بتاں عذاب جی حضرت ابراہیم علیہ السلام جواد کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح مفتر سرودھائے ہو تجی مکہ مکرم جا کاف رسم جن تو بے فرمانی جے نتیجے میں اللہ جو عذابین دعا ہے نبی انجی مخالفت میں اللہ جو عذابین دعا ہے ہاں نے ہے بھی ہے کہ نبی انجی نپر سید ورسل جی مخالفت کا کن پیا دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جے دین جی اور ابراہیم علیہ السلام جی دین تھا کوہیں پر آئیں و فی موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام میں بھی توانجلہ نشانی آئے ترکنا فیہ آئیتن و ترکنا فی موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام میں بچھری سے آئیت یہ سمجھتا تھا فائینیتی اذا ارسلنا جنے سموکلو سے انہا کے الہ فرحون بادشاہ فرحون نبی سلطان مبین کھلی سندہ لئی تو تونیس ہم سلطان مبین حجت بینا اسا موسیٰ ید بیضا بنیینہ سنگفتہ کو کرے گا لات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انہ نے متوجہ جو تو اللہ برکن ہی تو انہ موہ موڑیو پہنجے زورتے رکن کے باقوت کے کنڈا کے کنڈا میں تاکت ہوں دیا دیوار جو یہ مراد آئے قوت بیرکن ہی اے بقوت ہی من قوم ہی و جنود ہی لشکر جو قوت جو بلبوتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو انہیں انکار کرے گا یہی جادو گر آئے جے کریں کو کردار اڑو اتستر یا مجنون آئے زور قوت تے انہوں نے مغرور تیوہ کھڑ گا لائے مجھے بادشاہی سلطنت آئے مہاول اجے حساب کتابت موسیٰ علیہ السلام کے کہ یہاں تک کو یہ چالاک مانو آئے جادو گر جان کو چرے ہو آئے بین حالتن خان ہنجی حالت خالی نہ آئے انتہائی چالاک مانو دوا تبین تے اثر و جھن دوا یا مجنون مانو دوا ساتھو تبی بیتو کیوں گائلی ہوں کندو آئے حالانکہ ہنہ پہ موجزہ بھی لٹھا دعوت اللہ تعالیٰ جے ہکرائی جی بھی مدھائی ہنہیں بیو تنگاہ لیہ تو ہنہ مطالبہ کے مجھے مظلوم قوم کے چھڑا ہے ہنہیں جے کہنہ جنون جی نسبتہ انہیں کرتو کریس ہنہیں جے کہنہ اللہ جے ہکرائی جی نسبتہ پہ انہیں لحاظ کا انہیں ساہر تو کھو جی چوتن جو کلام تاثیری ہوئی مانون تے اثر پہ پویتوا کہ یہ فرمان کیا تو خدا چی سکے ابی کے فیت یہاں ہوئی ہنہیں قوموں کے آزاد کر آزادی جو مطالبہ انہیں ظالمان بادشاہ نوٹ جنون جے برادفہ مذہبی جنون جی جنون نشانی انہیں سے سمجھتا ہے فا اخذنا اسام پکلوں سے انہیں کے جنون دھو انجھے لشک رکھے سب انہیں کے آخر ہیں انہیں بے فرمانی کہی سالن جا سالن فیرون جی حکومت چار سو بریا ہوئی نوزنا ہم فی الیم بوڑے اسے انہیں کے دریا میں نوز اچھرنا جوانا میں آتا ترکنا ہم فی البحر ملیم وہ الزام خادل ہوئے ہو ملیم منہ الزام خادل اصلا کا زیادتی کہا نکے الزام انہیں تے ہو انہیں کفر کہی ہو سرکشی کہی آیات بینات جو انکار کی ہیں قومت الظلم اللہ ہے نچے لا تیار نچے ہو مظلم غلام قوم کے آزاد نکے ایک تیری محرم ہی نہیں لے ہوئی ہو رب تو فرمائے تب وہ الزام خادل ہوئے ہو دوہاری ہو پانا بے سمجھے کو بھی ابھی سمجھن پیاتا دوہاری ہیں یوں اور اپنے جے حکومت این قوت جے بلبوتے تے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام جے بھی حال خیدت تے ہو یہ طاقت نبوت جے آخرت جے دعوت جے برخلافت ہی دیا ہے طاقت نہیں ہی دیا تو طاقت کہیں ذابطے میں رہنا لا تیار نہوں دیا وہ گھرنائیں تو چھڑوا گھجے کیونے سکھ کرے اور فی آدن آدن جے قوم ازار صلی اللہ علیہ وسلم ریحل اقیم جنہیں مقلے سے انہیں جے مثلا ہوا کے جے کہ ہوا ہی اقیم منہر خیر رکھاں خالی اقیم ایڈی میہ ہوا کی جے با جہاں جے پچھاں ککرنا چی ککر اچی تو میہو نوسے تو ایرکس من جے ہوا کے نازاد ہوا چے با نازاد مانا کو نتیجوں نہ پیدا کندڑ جیلی تر عورت کے سجی عمر میں بار نتے انہیں کے نازاد کو ٹھبوا سندھ چے بوا رب اللہ فرمائے تو سندھ روا انہیں مقلے سے نتاہوان میں ککر رہی رہنے بشارت تین جیوانے ہر خیر ہیں برکت کا خالی توفان انہیں جے مقلے مقلے سے جہاں توفان ہیں انہیں دھجیو مڑائی چلی انہیں ختم کر چلی انہیں پہی چھڑے وہاں کاشے جو جہتے جو اچھے اللہ جا اللہ تو کر رمیم کرے پہ چھڑے انہوں کے مثل رمیم ٹکڑا 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 چورا بھورا جی بھورا ٹکڑا وہاں میں اللہ تعالیٰ با سر رکھائیں جے کہ خیر جا سر آئیں ہگڑا سر ہی ہوتا ہے انہیں ہوا کے ککرن جو ڈھوین انہیں تے رکھے لہو دوا بار بردار ہواوں کھڑی مقلی دائیں بے فائد تو ہی ہون دوا ہکڑے ملک جے وننے ہکڑے علا کے جے وننے جے او رکھے کھڑے انہیں او رہے اثر رکھے دین ونن کے اچھلی جی ہن وہ جے کو انہوں جو پانے میں سلسلو آئے پھل پائدہ چھڑا جو وہ جاری تھی پاؤں گا ایڈیو مکھیوں جی تڑا جے کہ ہیڑے ہنن گولن پڑے لن تے بیٹھا ہو جن وہاں ہوا کھڑے پہن جے زورا ساں ایڈیو چے ونن میں ہن دیوے ونن کے چمڑی پاؤں دا ایڈیو طرح ساں انہیں ونن جے پھلا میں کوو ترچیویں دیا جیو طرح کھڑن جو نسل جاوین ونن جو نسل وہ کھڑنوں سارن جو نسل میں ہوا جے جھوٹن تے ہکوے میں وہ بار برداب کی دوا اے پھرکنی دوا انہیں کے چیبہ آئے ہوا خیریت واری اے ہیڈیو نفع نہ دے تب انہیں کے چیبہ ہوا اکیم جے وہاں کرنے کنے ہوا ایڈیو لگن دی آئے جو رہن دو خلا سڑی ہو جانے بیوان اکسان میں انہیں جیتا تباہی کیوے ما تظر من شاین اتا تلہ اللہ جالتو کر رمین اجی جو تو انہیں کے کرسلے ٹکرا ٹکرا گارے ختم کرے تیری ہوا رفی سمود بھی سمود جی قوم انہیں سمود جی قوم جو تہا حال بد ہو اذا قیل اللہ ہم تمتا ہو تہا نفو وٹو اتا ہین کے وقت مکررات آئیں سمود جی قوم کے حکم ہوئے تو تہا تہا بھی نفو کجو وٹو صالح علیہ السلام ان کے چیتے تھے دنیا جا بھری تہا مزاور آئے جی کرتا ہین وقت میں جی اللہ تعبنی ہوتا ہے جنہ اللہ تعالیٰ جی پکڑ میں اچی بیندہ دو دو پو اسندہ فَأَتَوْا عَمِنْ رَبِّهِمْ پُوْنَنْ شَرْقِ شَرَارَتْكَيْ رَبَّ جِحُکْمَكْ جی آدھو فَأَخَذَتْوْمْ سَائَقَتْ پُوْنَنْ كِوَطُوْ بِجْلِي جے کرکے بِجْلِي جے گاہ جی جو اکڑا دھماکو وَمَنْ يَنْظُرُونَ حَكَبِرِ جِسَنْ پِا مَرَنْ پِا دھماکے میں مری ہے دلیو فاتھی میں وَمَسْتَتْعَوْ مِنْ قِيَا مِنْ نَقَادِرْ سِسَكَا جَوْ تھیسَ گَنْ فِرِي جے پیاتا بیا ختم سی وَمَنْ كَانُمُونْ تَسْرِينَ نَكِبَدْلِي وَٹھنَا جِلَائِ انتصار چاہ بوا ہے پہنجھے سیرہ جو یہاں پہنجھے دوست یہاں کہیں مظلوم جو بدلو بٹھی ان کو کچھ تسلی حاصل کرجے فرمائے تو انہیں ہوا کھنکیڑو بدلو اٹھن تدھی ہوا ہوئی حققلواری ہوا ہوئی حققلہ جی کرے ہاں بھاٹی بات تدھ جی کرے جسم سکھیا چوری پوری نہ پیسا گئے یہاں متقبرانہ ہیں جی دعوائیں جی کا قوت ہوئی سساری وئی ختم وقوم نوح نوح علیہ السلام جی قوم کی لسو من قبل اگئی انہم کانون قوم فاسطین یہ فاسق کبیا بے فرمانہ سرکش ہویا فاسق تے باتے کو کانون کھنکیڑی بھی وسماء بنائناہ بے ایجی وئنہ لموسیون یاد رکھو ہی آسمان آئے اساین آسمان کے پہ جو قدرت سم بنائے وائے انہم موسیم آسائیں وہ سو اترکھندر آئے ہیں طاقت رکھندر آسائیں اللہ تعالیٰ تو فرمائیتا اسا آسمان بنائے ہو یہ سب اساں جی قبلے میں آئے مجرم مکاتی بھجندہ ایڑو مجرم جی کو ودھ میں ہو دی بھجانے جی کرے تو زمین چلے آسمانا جی کردہ دائرے میں نکرے ایتنا منکرہ خالق کائنات جی عجیب غریب قریب گریب میں انسان دیکھر غور کرے تو تہہ کرائی جی طرف حجیب انہی والارض فرشناہا این زمین کیسا پکھیلے چاہیے فر نعم الماہدون فو ایساں سنو فرش و چھائیں دڑ آئیں مہتے بھائے فرش و چھائیں ایساں بہتر فرش و چھائیں دڑ آئیں وَمِنْ كُلِّ شَئِنْ خَلَقْنَا زَوْجَنْ ہر شئے مہا پیدا کیا سے ہر شئے مجھا زوجین جوڑا جوڑا لَرْلَقْ مُتَذَكْرُونَ تِجِئِنْ تَحَدْ دھیان رکھو نَرْ أَحْمَادِّيْ رَبَّ تَبَارِكْ وَتَالَىٰ ہر شئے میں کہی ساری دنیا جا اجھ حکماء ہیں اتباء انہیں گار جو اقرار تھا جنہیں تاگے انکار ہو نوہ میں ہر جن سجد نوہ میں سلے میں گاہ میں او بڑھ میں نورہ مادی جی تقسیم آئی تینے زوجین کو متقابل مانا تھی رہیا اکلی تیہ مانا بھی متقابل مانا اکلی تیہ مانا بھی متقابل مانا اکلی تیہ مانا بھی متقابل مانا بھی چنہی بھی مٹھی ایک تولیہ تبیراک زمین تا آسمان سٹھی شے کسی شے زوجین جی مانا ایہا بھی آئے متقابل مانا زوجین جی مانا نرمان تو ایہا بھی آئے ونن صلی اللہ گاہ نو بڑھ میں جی حیوانا جان ورمی ففر روی اللہ تاکر پنج ربنے بھجو انی لکو منہ نزیر مبین ماں تہاں جلائے رب جتر ہاں دے جائی درہاں پا گھرو انہیں اللہ ستا لک رکھو بھی کاشے تہاں جے بچا جی سورت کانتی بھی یہ حضرت تا انہوں کے فرمائے ہو انہیں تاکیب کہو ففر روی اللہ گناہن کھاں بھجی رب جے اطاعت لے چو بے فرمائنی کھاں بھجی بھجی تو بھنے چو پو آئے بھلائی ففر روی اللہ جے مطلبی آترا بڑے بھجو ماں تہاں کیونہیں جے پاسے کھر دے جائی در آئے واہاں بے فرمائنی جو نتی جو گندوں نکردو وَلَا تَجَرُوا مَا اللَّهِ الْعَانَ آخر پہنی شئر اللہ سنگردو مالکنا سمجھو جہاں جے بھل بھوتے تہاں اتھی مناہتا کہو تو اللہ ہوتی ہے مجھائے سنگی جانا آزاد کرنا انی لکم منہ نظیر مبین بے شک ماں طوالائے انہی کھاں آہیاں در جارین در مبین و درو در جارین در بیان کنزر ہڑ گاگتی صاف صورت مضمون تہاں کی بھدائیں در تَجَرُوا مَا آتَا اللَّذِينَ مِن قَبْلِ ایلی طرح جیلی جو آئی کوہ شہ جو اگے ہوئی مَنَ جَرْ رَسُولُ جَعَي مِن رَسُولُ بَيَانَا مَا آتَا اللَّذِينَ جَوْا اِلَّا قَالُوا مَگَرْ چِيَاؤُوا سَاحِرًا اَوْ مَجْنُون ہی جادو گرہا ہے اَوْ مَجْنُون آئے کافرن جو یہ حال اے دن تنبیہنے گا واقعات کے دنیا میں پھیرائیں رکھائیں رکھائیں بھی اَنیا جاتے کو کہیں پہنجو وزن سمجھو اُتھے پہنجو قوت کے منعائیں دی کوشش کی یہ تھی اللہ رسولت اطا کر کے ہٹائیں دی کوشش کیوں ہی سائرہ یا مجنونہ جادو گرہ پھیکوٹن نبی انتی تَنی اللہ تعالیٰ فرمائے تَطَحَنْ غَمْ نَكَيو اگر بھی کافر قومن اہلی طرح انبیاء کرام جی بیادو بھی کہیا اُن کی جادو گرہ یا دیوانوں چاہیے ملے انجھے نسیت انسان پانکے جان چرایا نبی کہی سنی یہ ہوئی ہو اللہ جو طرفہ حکم دیکھو اُن کی پاتھو میرے بھی انسانی کیوں مخالفات ترکیوں ان کی صاحب ہیں جادو گرتے ہوں اتواسہ بھی پان میں یا پاس کا اتھنسا گال یہ کہ بھی بے فرمان ان سے ایک اگال تکر بل ہم قومن تاغ ان پر یہ قومن اکری بے فرمان نسل گمراہی ہے جو ساگوا کہا پھر ہر وقت اوہیں اکھر استعمال کرتے جو اگے کفر اختیار کرتے ہو مومن ہر وقت اوہ سٹھو اکھر اختیار کرتے جو اللہ رسول ہونے سے قرآن پاکے میں بدایے بھائے یہ فرق یہاں ہی وسیعت کرے باری ویہا ہے کہ بیکھے بل ہم پر یہ نہ ہے مانو شریرا پانا ساگی گال پہیں بہتا بج جو گمراہی جو رہو تو اچھے گے بے کسی کھارن سا فتو اللہ انہم مانتا ملوم تو تو انہتا رخ موڑ موڑ نہ ہے تو ملوم مطلب تو تنجھے مطاں کوئی الزام کو نہیں تو تو قوم کی دین پہنچا ہے وغیال سمجھائی ہے ہاں نے جے کہنا کوئی اکڑو شخصو تھی مخالبت کرے تو 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 تاہاں انہیں مشاک کر دو تاہاں تبلیگا جو کما حق حق ادا کر چکا ہے پہنے ہو پہنے جی کا ضرورت کانے نمجھنا تے تہاں جو الزام کونے انہیں تے الزامی دو سمجھائیں انہیں تہاں جو کم ہوئے ہو سلسلو تبلیگ جو جاریہ ہے انہیں تے قسمت میں ایمان آئے ہوں دو نیک اتھی پہنچا جے بد قسمتی ہے انہیں اسباب خراب اختیار کے ہیں ایمان انہیں تے قلب میں نہ توچی سکے انہیں پہنچے ہدایت جو درواز میں پانے لائے بند کرے سلوہ پہنے میں تہاں جو کسور کونے فما انت بھی ملوم پہ تو الزام کھا دھلنا ہے اللہ تعالیٰ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تو فرمائے یہ واہ ہے ما تقدم من زنبک و ما تاخر مانا جے کہنے تن جگال کو نتھو منجیتے انہیں میں تن جو گناہ کونے یہ تکھی معافہ مانا انہیں تبلیغ میں جے کہنے کہ فرو گزاشتے ہوندہ تو پہ اوہے بھی معافہ مانون تبلیغ کا دعا کہ بدھائی دعا اللہ بدھائی نے کہتری ہدا ہے جو انہیں تے ہدایت میں اچھے جے کہ اترو بدھائی جیسے ہاں تے ہدایت ہے اچھے ہاں پر اترو نہ بدھائی سے یہ بھی کسور تھی جو اللہ ساکھ مانا کر جائیں یہ واہ ہے ما تقدم و ما تاخر جی مانا مانا اگے نبوہ دعا میں جے کہنے تو کہ گالیوں مانون کے پہ بدھائیوں سمجھائیوں تا انہ میں بھی کتران مانون تجھو گا لیو ہدایت جو کو نہ سمجھو ہیوں یہ بھی تو کھ مانا فا نبوہ جو پروگرام ہانے آئیوں ہانے تا جی کرما فی نمبران گھر جیسے تا تو گھے ہدایت ہے دوسر ملیو اللہ سا فرمائے انداز ہدایت جو حدہ ہدایت جی تو کھے معلوم نہ آئی وقت تو ہدایت جو کھے معلوم نہ آئی تاکر توجہ کو کم پہ کہوا سو اوپہ جی خیالت ہے یہ تو سمجھیں تو مانا کس کہوا تاکر توجہ پانا کی انہی گال میں دو ہاریت سو سمجھیں سو ایہو دو ہوتو توں ایہو زمان پا کاغ گارت کانی ایہا مانا بھی آئی آئین جا بھی مانا بھک دی آئی غفر اپا مانا سترہ مغفر چیبا انہیں لوہ جو ٹوپی لگے جی کو مثوں کو آئی بہتا ترار کی جلے جی کرنے کو نیزو مثوں ہونے تا لوہ جو کھولا دی ٹوپ مغفر جیسے سمجھ میں چیبا آئے حرسی میں چیبا تھا خود عربی میں چیبا تھا مغفر لوہ جو ٹوپلو وہ لوہ جو ٹوپلو بہادرہ کے بائیں دہا اللہ تعالیٰ تو فرمائے تونجہ اللہ تعالیٰ تونا ماف کرتے لیا مانا انہیہی آئیتا غفر اپا مانا سترہ ڈھکے ہی تو کیوں نے کہا یہاں غفر جی مانا تپو تون یا اللہ کا دعا گھرو اللہ تعالیٰ باکھے تونڈھکے چلے رب تو فرمائے تو اگے پو ہر حالت میں ڈھکے پیٹی کیوں تھے تو بھانگے فالی کو نہیں نیزو گناہ جی مانا یہاں مانا بیت تصفہ کی باکی غفر جی مانا ترک مانا اللہ تعالیٰ تو تحفہ کتاب تو خماف کہو اچھا دیو آپ کو یہاں تھی دیا گناہ جی مانا یہاں تپو کئی حصے مانا آگی باکی یہ بمانا ہوں یہ بریتے کرتے ہیں فما انت بھی ملوم تو تکو الزام کو نہیں ذکر تون نصیت سوچائے فَإِنَّ ذِكْرَةً فَالْمُؤْمِنِينَ نصیت جا بحصہ آئن فَذَكِّرْ إِنَّ فَأَتِذْ ذِكْرَةً نبیتو ماننکھے وری وری دورائے چاو وری وری پیو سمجھائے ذکر جی مانا ہے بری سمجھائے فکروا بلغ ما انزل علیک اِلَّمْ تَفَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ یہ کہ تونے حکم آئے و پہنچائے تو رکھن کو نہیں تمام فرض آؤ تو وَإِلَّمْ وَاللَّهُ يَاسِمْكَ عَلِ النَّاسِ مَا نُوْ تَقْلِفَ نِدَا عذیت پہنچائیں دا پہنچا اللہ تعالیٰ تو فرمائے وَاللَّهُ يَاسِمْكَ عَلِ النَّاسِ اللہ تعالیٰ تو فرمائے نتبی پہلو تھی دو فرمائن دا میں یقلہ کیر پہلو تھی دو فرمائن دا کیر جیسے ہی فلانو وہ دعا کندہ ہونے کے خوش تھی دا آنے اوپی سو ختم اللہ یاسنو کرنے ہی آہ تبلیغ تبلیغ اکھے زہران ان کے جب تذکیر ہے منا چیلگا لے وری یا دیارنو سو انہیں جو ان بگا لی پہلو مانو بہنے پہ اگلوہ کافر بیا مومن مومنکہ جکر ہے کون نصیت کر دیں وری وری دورائی چاہ دیں تپوئیہ کر فیند ذکرہ تن فا المومنین یہ نصیت نفو دیں دی مومننکے نصیت کرن چنگی آئے مومن بودھندو تبلیغ اکھے زہران ان کے نفو تھی دو طبیعت ہن دی وری چوست تھی تون دی آئی سلسل جاری دہندو ہو بھی یہ سمجھندو تک آل بری وری کبھی تہاں کرے پکی پیچین دی سبق کو آئے کرو دیں نتے یہ پریاں تک رہے مومن بودھندو ورہا فرد کافر بودھندو ورہا ہے تپوئیہ تفضل کر ان نفعت ذکرہ تکرہ توقع امید آئے نفجی تپو نصیت کر مشروط آئیہ تذکیر مشروط آئے نفزہ جیگر تجھے ذہن میں آئیتے تو تنفو تھی دو ایڈو میں درکھے تو پو وری وارگاہ موٹھائی کے وری موٹھائی کے وری موٹھائی کے پر تنجھے تبیت یہ فیصلو کہوا تینک نفو نصیت دو تخرنا تھا تمریک کریوں حالانک نفو تھی ہاں کڑی خبر اللہ تعالیٰ تو فرمائے تفاہمان تبھی ملوم یہ معافت ہو تھی تنجھے فیصلو آئے ٹھیک یہ اجتہاد آئے باکی سوانا لہم آنتارتا ہم آملہم تنظروں برا برا انہاں کافرانتے تنہاں کٹر جاری انہاں کٹر جاری یہ کونہ بودھانتا لا یومیون کونہ ایمان آنی دا سوانا اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ فرمائے منہ تون چو بودھائن ننبودھائن انہاں کھک جڑو آئے کونہ ایمان آنی دا یہ چو فیصلو ہڑتی پارٹی جرا فرض کہو یہ بس کافرانتا ایمان کونہ آنی دا ہاں اللہ تعالیٰ تو فرمائے تا تم بدھائیں تو انہیں نہ بدھائیں نگالے کے جلیہ پر بھلا بدھائیں جے یا نہ بدھائیں جے سواللہ تعالیٰ تعالیٰ تبارہ سواللہ انہم تے یہ حقال برابر ہے ایمان کو نانی دا سواللہ اکہ یہ نائے تم جے کہے بدھائیں گے تو کھتا بلی کا جو فائدہ تھی دو اجر ملد دو پر یہاں منجن یا نمنجن فیصلو تھا دیا تو کھتا یہ نمنی دا تب ہی بدھائیں گے تو کھتا سواب تھی دو سواللہ اکہ اندار تاہم عمل ابتن درہم قرآن میں تو نہیں توتے برابر ہے جو تم انہیں کے بدھائیں یا نہ بدھائیں توتے برابر نہ ہے لائیومنن جو تھے دوتے برابر ہے توتے کیا برابر ہے تو کھتا اجر ملد دو ہو لائیومنن حجن تاہجن فری نان تایمان نان تیا دالہ خواب منہ اجر تھی دو پر یہاں فائدہ تھی یا نسی انسان ذات کے اللہ جیتاعت کرنے ہما خلقت الجن والعرس واللہ لہا بدون ماں نہ پیدا کہ انسان جنن کے مگر پہنجی عبادت کرنے لائیومنن انہیں جے پیدا کرنے مجھا شرعی بندہ کی مقصودہ تو تخلیق انہیں جی انہیں استعدادتیں رکھے لائے اے دو ہنہ جو میعار مقرر کے خدا جا رو جھگی پون پہنجے اختیار اللہ جبانہ پکن کیا انہیں کے کرنیا بیوک کو مقصد کو لیں انسان پہنجے زندگی جو موضوع مقرر کرے وہ موضوع جو کی ہے نا جی واضح ربتہ بارک وطلعہ مقرر کے وا کہیں شیخ خانجے کرے بیوک کو موٹ بوت وہ غلط استعمال تھی انسان اللہ جو فرما برداری سوا جی کہنا بے ہندے استعمال تھی تو یہ غلط تو استعمال تھی انسان ذات کے قاب قوت غلط استعمال نہ کرے وہ قوت وہا جی شیطانی قوت انہوں کے غلط استعمال تھی کرتا وہا جہنم میں بھی دیتا جی کہ نے پہنجے قوت ہیں پہنجے اراد دو پہنجے انسانیت کے غلط استعمال تو کرے تا پہنجے جہنم میں بھی دو یہ کھنی سکتے یہ وہاں مقصد اے بری حسر سام بے کوئی مقصد کو نہیں ما اللہ جی مانا اصلی بے کچھ نہ آئے تخلیق جنہ انسان جی بے مقصد لائے نہ ہے عبادت لائے آئے جنہ انسان عبادت میں بندیا عبادت آزادا مانا بھلی بھی ابھی کندہ کند پر جنہ انسان عبادت میں بند بے کم نہ کنا وہ عبادت سانچے کے شئی تخلق رکھن اوے فرض ہونا اکڑے مانوں کے اللہ تعالیٰ جو ذکر کرنوا آن ذکرہ جلا ہے نکے پاکہ ہی رکھنیا پاکہ ہی بلازم تھی ہے اکڑے مانوں کے اللہ کے سنجو کرنوا جائے صاف رکھنیا جائے صاف کرنوا فرض تھی جہاں جائے صاف رکھنیا آئے جہاں جائے صاف رکھنیا جو انہیں میں ہمیشہ صاف رکھنیا جو جائے ہر ہر صاف کرنوا مشکرہ تب جائے تھا رہا انہیں میں فرض تھی پہ مسجدو آئے اہلیہ ترہاں ساہکرے انسان اللہ تعالیٰ جی بادت کرنیا یا تک تھی پہ فرض پر رہے مسجد جائے بٹھائی پہ نسا چرین ونجان یہاں ہی نشاہ سکرے اٹھے جو تھی سجدو کرنے سا چرین انہیں مانون کے انہیں پر کرنوا پر اٹھے نسا چرین جڑو ہے دراؤ تہن کرنے کی سوڑی قوت استعمال کرنیا پر اٹھے تمہاں اللہ کی سجدو کریں مجھو ایوکتا سجدو جی کو رب تعالیٰ منتر رکھنیا یہ تو جہاد تو بھی کریں عبادت جے رکاوات کھے دفے کرنے جلائے جہاد پیدا چھو جے کرنے عبادت کے رکاوات نتھے جہادی ضرورت کا نہیں مانا عبادت بارک عبادت کے رکاوات نتھے عبادت کندو رہے کو جلائے کون وری عبادت سے کھارن پر فرزی پی بینکی چیز بابا اللہ عبادت کریو وہ انسا بڑھن تھا بڑھن تھا نہ بڑھو نہ کریسا نہ کریسا نہ بڑھو یہ بڑھن تھا تہاں جب جا کرو وری بھی دفاع کرنے پیدا مطلب تا جہاد عبادت جے انہی رافی اکھاں فیدات ہوتی یہ حجاب داریا جہاں ہر ایک شخص جہاں اللہ تعالیٰ عائد کرے چلی آئے تخلیق آلم جو غرض شرعی انسان ذات کے اللہ حاجی فرمہ برداری کرے پورو کرنو آئے یہ مطلوب شرعی ماورید منہم من رزق ماورید ایسی کے مون جہاں نے کہا باہر قوت آئینی آجا باہر کا قوت بدھائینی آجا پہلی جماعت پھائینی آ سہر سفر کرنو انجلہ سواری کرنیا لم تکونو بالغی اللہ بھی شقیل انفوسے کونو پہنچو آجے کنا تاہاں سواری نو جنہا وڈی محنت جان سو دی جگر گدازی کرنی پویہا خوصین گھوڑا دارنا ہے فرمہن تھا الخیر ما قودن فی نواس الخیل گھوڑا جے بشکن میں خیر برکت قیامتیں بدھلا گھوڑا داری لاکر امی آمال مسقال زارتن خیرنی رہا امی آمال مسقال زارتن شرعی رہا گھڑا داری تو یہ بچنگ آتھو جی تاہاں کی کمی اچن چوتا اللہ تعالی فرمہن تُنے کی جکم کو رائی جیترو کندو تلہ منو کی نفوا اہلی ترہا پورے ہن عبادت اللہ جی قرائی سجدے جی پچھاو سارو دین چی ملے گا کہتا ہنے کہ لوہ جی سواری ٹھائین یاد کار خانو میں جنہا ہوا جی سواری ٹھائین یون پانی جی سواری ٹھائین یون جو جانوارا تھا پہنچن تب وہ یہ شئے ہوں سارو انہیں سجدے توحید جی کریا جی کہنا یہ کمہ سب انہیں عبادت سواستو رکھن تا یہ سب فرائض انجام جا اسباب آئین سب حلال و جائز ضروری آئین پر جی کہنا یا اللہ عبادت کھا رہا ہندو پر اتھا کندہ سب حرام سارو مامل حرام کی مسئل کافر بھی کم کرے سو مومن بھی کم کرے سو کافر کرے سو پیٹ علائے مومن کرے سو اللہ تعالیٰ جی عبادت علائے اللہ اگر آجی کرنا جلائے پیٹ ہونا جو بھی پل ہو ہونا جو بھی پل ہو تو اگر آئیسو پوئیوں یہ نیت تاں جی خرابہ ان اللہ رزاق ذلقوت المتید ما ارز منہم برزقی و ما ارزن یوت مون ما نسو ارادو کیا کھانکہ رزق جو تکو روزنو وزین و ما کے لئے یا کگالی کا نہیں یہ دماؤپان ہے انتظام کم اللہ تعالیٰ و تعالیٰ گھر جاہر ہر شہ کے سستو کہوا اصول آئے گو گھر جاہر ہر شہ کے سستو کہوا جیدی شہ گھر بھی اتری سستی ہوا ساں کے سخت گھر جیتی نندر میں گھر جیتی جاگہ میں گھر جیتی تو انہیں جلائے کو بھی پیسو کر چکا رگو اندر پھر پھنجلے کے چورن تھا یہ خودکارا لے جی صورت میں دل جی حرکت جی بنیادتے تو سہیں انہوں کے پیسو ملے ہوا یہ حبز کو آسان جو روزی آکسی جن پیسو ملے در کاربان سے کون جو آئے فضل ہو نکرے دھواہا اے ڈو ہزار چووی چووی اللہ خطفہ بانو ساعت ہو کنے یہ ہمیں کا تھوڑی آلتہ کانے اے درہ در ساعت ہو کنے چووی اللہ خطفہ بانو ہوا جا اے ڈو پڑو رزق اے ڈو اللہ خطفہ بانو ہوا جا پانی جی اتری ہا جت کانے جی اتری ہوا جا جتا تا پانی انہوں نے تھوڑو سستو تھوڑو گھٹ مہاں گو بھی تھوڑو سستو تاہی گنو ہی پر جانے اترو سستو کو نہیں کچھ مہاں گیر رو پانی اکھا متھے باری خادے پی تے جہا جتا ہے پانی اکھا باری خادوں پی تھوڑو مہاں گو پر وہ بی بڑھ دفا نہیں دیتے پانی مہاں دہ بارہ دفا پین دو کھا دو ٹرے دفا پانی جی اترو سستو آئی دہ بارہ دفا مہاں گو مہاں گو مرسوس نہ تو کرے کھا دو بار ٹرے دفا آسان کے گھر جی اترو ہی ملے تو تہن کروڑو مہاں گو نائے اترو سستو رکھیں اللہ تلا پر ہوا جتروں پانی جتروں سستو نائے واری کپڑے جی ضرورتا ہے پر کپڑے چانو مہینہ میں بارہ نمینہ کھپڑے دو اکڑو با کپڑا تہن کروڑو درو مہاں گو رکھیں ایڈی طرح اقت سہادیات کے اللہ تعالی یہ انتازہ بھی کرے رکھے چھلیو آئے تلہیں تو فرمائے تو تہا مجھے اطاعت کرے ہو عبادت کرے ہو مانو گھنہ سندہ میں دا وہ آئی شہد جی کا آگے زمین جریب خرار کندی ہانے با خرارتی کرے جا جا مانو گھنہ سندہ یہ آئی زمین آٹرے چار خرار بھی کندی یہ اللہ تعالیٰ سبابہ پیدا کندو میں دو جی کہنا لوگو نیت مانو گھنہ سندہ دین ہے جی خدمت رائے تو حکم کریا تو بس یہ عبادتہ اللہ جی فرمائے برداری جی تائید فرمائے برداری ہے وضو کا عبادت کانے کا پر جی کہنا نماز جلائے مانو وضو کرے تو عبادتہ پانی مانو کھنی سو جلائے کہ پرے خاتمہ وضو کند سے پانی پیند سے کپڑا دھوئی ساف پاک کند سے یہاں عبادتہ قدم قدم عبادتہ ادھے بھی تو کھڑا کھڑ رہے لپو لپو عبادتہ مجھے وضو سے فرمائے گھوڑوں کے جو بھجی تو بنید دھائرے تھے جہاد دے لائے جتنے میدان بھجی ہو اتنی زمین اللہ تعالیٰ ملائکنہ ہوں کا چرائے رکھن دو کامت جنے ساری زمین اللہ میں جند سے تورے ہستا ہی نے جو اڑو بڑو عمل تھی پہنچے لکھے بھجی وہ ہکڑ دفع نیت کئی تھی تو گھوڑوں مجھے جہاد جلایا پیشاب کرنا تو بنیے درہات بھجی تو بنیے کہ علاکن میں ٹروڑے تو یہ سار و عبادت میں جو ہیوے چاروں انہوں کے بٹھی تو جو موٹ آئے تو گھوڑوں مجھے گمناتی گھوڑوا جہاد دے صرف نیت یہ نیت اسلام علاقہ صاحب کہیں مذہب میں کانے اللہ رزاق اللہ تلو اوری طاقت جو مالک ہے جنکہ ایلی طاقت آرے مضبوط طاقت فرین اللہ اللہزین ظلم بے شد جن شخصاں ظلم کر گناہگار کر جنوبا انہوں جو ڈول بھرے لا مثل جنوب صاحب جیڑا ڈول بھرے لا ہے انہوں جے سنگت جو اگے بے مجرم تھی گزریا ہے پھلا یستا جلون تک کرنا کرے وہ جی کو بوکو گناہ ہن جو تہاں بھرے تھا وہ ہار بھو تہاں تھے جو مانو بھا جا ٹانڈا بھری دو بھری دو بھری دو بھری دو ماتھے اچھلی دو وہ بھو تو کرے جو پہن دو سہار جیوں دو یہ سپن دو وہ تہاں جو ماتھا ہی دو تہہ کرتا ہاں پنجلیت انہوں کے درستو کرے ہو پنجلی ایمان کے سافرات کو انہوں کو کم تھو اللہ جو نالت کرے ہو انہوں جے باتت شغلہ سن کرے ہو خرابی آئے انہوں شخصا جلائے جن انکار کے ہو انہیں دی ہیں کھاوٹھی جہنڈی ہیں جو وائدو کہوئے ہیں انہیں دی ہیں جو جہنڈ کامت دی ہیں جو انہیں دی ہیں اللہ تعالیٰ سزا کے مقرر کرن دو وہ شخصا انہیں وائدے والے دی ہیں میں وہ مجبور شہر ہیں فاتلہ ہیں رب تبارک وطلہ ہیں انہیں بے پر آواں جیکنہ کو چنگائی کرن دو ان خیرن فخیرن نتیجہ چنگوں نے کرن دو جن شہرن فخیرن جیکنہ برائی کرن دو نتیجہ برون کرن دو رب تبارک وطلہ انہیں شخصا کی جن اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چون نہ تھے وقت تو آئے انہیں جو مثلی تھے کیوں عذیتوں دائی انتہاوں کیوں نبی سینجن آخر نکریویا نیٹ رب تبارک وطلہ انہیں جو بھوکو بھرے ہو بدر جنہیں انہیں جو مثل پہو انہیں جا ودا ودا امیر ہیں سردار ستر مہوں قتل دیویا زلیل موت مری ونی خدن میں پیا جو اتے وڈونڈ دیویا آئے بیا ستر انہیں جا گرفتات دیایا جن ایلا زمین سن کرے فیدی آدائی آنجان چڑائی ہمیشہ جلائے کفر جی کمر جھٹری پئی اللہ تعالیٰ تو فرمائے اگر جو بھی ایبو کو بھرے ہو تہاں جو بھی جو بھر جی کیا